اسلام علیکم اللہ عنہ صاحب ایک سوال ہے کہ اگر عید کے دن جمعہ آ جائے تو عید کی نماز جو ہے وہ پرنی فرض ہے اور جمعہ بھی پرنا فرض ہے تو اگر ان دونوں میں سے اگر بندہ ایک پرے ایک نہ پرے میں نے پچھلے سال ایک عالم دن سے سنا تو انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا تھا حدیث کا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے اگر آپ ایک پرے نہ تو وہ ہو جائے گا مطلب ایک فرض ہو جائے گا دوسرا پھر نہ پڑھنے تو گناہ نہیں ہے پڑھنے تو سواب نہ پڑھنے تو گناہ نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل ہو گئے رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر عید والے دن جو ہے جمعہ آ جائے تو کیا پھر اس بھائی نے جس طرح سوال کیا ہے کہ ان میں سے ایک پٹ لیں تو کیا درست ہے تو یہ بھائی کی غلط فاہمی ہے اصل میں یہ ہے کہ جب جمعہ والے دن عید آ جائے تو پھر انسان جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے عید کی نماز پڑھ کے یعنی کہ عید پٹ لیں جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے اس کے دلائے لیں کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سننے ابی دعوت کی رویت مبارکہ ہے ایک ہزار ستر دس ستر نمبر ادی سے مبارکہ ہے سننے ابی دعوت کے اندر معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے زیر بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دو عیدیں جمع کی ہیں کسی ایک دن کے اندر یعنی کہ جمعہ بھی ہو اور عید آ گئی ہو اس دن کیا آپ نے ایسا کوئی جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو زیر بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں تو اس پر معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا یعنی کہ جمعہ والے دن عید آ گئی تھی تو کیا کیا تو زیر بن ارکم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ یہی ددا کی تھی پھر جمعہ کے رخصت دے دی تھی اور فرمایا کہ جو شخص نمازِ جمعہ پرنا چاہے پڑھ لے لیکن ضروری نہیں قرار دیا اسی طرح سنی بخاری کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے پانچ ہزار پانچ سو بہتر نمبر حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ہے کہ یہ ایک راویہ ابو عبید مولا ابن اظہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید پڑھی اور وہ جمعہ کا دن تھا تو انہوں نے خطبہ سے قبل نماز پڑھی پھر خطبہ اشارت کیا اور فرمایا لوگوں بلا شبہ اس دن دو عید جمع ہوتی ہیں یعنی کہ انہوں نے عید پڑھی یہ عید مراد ہے کہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھی خطبہ بار میں دیا عید پڑھی تو اس سے عید کے خطبہ کے اندر فرمایا کہ لوگوں اس دن دو عید جمع ہوتی ہیں تو جو مدینہ سے دور کے ہیں مضافات مدینہ کے ہیں تو وہ جمعہ کا انتظار پسند کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کریں وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی خرج کی بات نہیں ہے یہ تو ہے عام افراد کے لئے کہ عید پڑھ لی تو جمعہ کی رخصت ہے یہ نہیں ہے کہ عید نہ پڑے بندہ اور جمعہ پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا نہیں بلکہ عید پڑی ہے جمعہ کی رخصت ہے یہ نہیں مراد کہ جمعہ پڑھ لیا تو عید کی رخصت یہ قطن مراد نہیں ہے تو باقی جو خطبہ ہیں امام مسجد ہیں انتظامیہ مسجد جو ہے اس کے لئے مستحب افضل یہ ہے کہ وہ جمعہ کا احتمام کرے کیونکہ جس نے جمعہ پڑھنا ہو وہ جمعہ پڑھ سکے اگر وہ اس تمام نہیں کریں گے تو پھر جنہوں نے پڑھنے کا ارادہ ہوگا جن کا تو وہ اس جمعہ کی نحمت سے محروم رہیں گے تو ان کے لئے یہ افضل ہے عیمہ اور خطبہ کے لئے کہ وہ جمعہ کا احتمام کروائیں اس کی بھی دلیل جو ہے سنن ابی دعوت کے اندر ایک عضا تحتر نمبر جو ہے حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادی جتا معافیوم بکم عازعیدان فمن شاہ جزاہو من الجمعات وانا مجمیون فرمایا کہ بے شک اس دن دو عیدیں جمع ہوئی ہیں تو جو شخص چاہے تو اسے جمعہ سے کفائد کر جائے گی عید یعنی کہ فمن شاہ جزاہو یہ عید جو ہم اسے جمعہ سے کفائد کر جائے گی یعنی کہ جو عید پارلے اسے جمعہ کے ضرورت نہیں رہے گی لیکن اپنی یہ قیفیت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا مجمیون اور فرمایا کہ ہم جمعہ مناقت کرانے والے ہیں جمعہ پڑھائیں گے ہم تو افضل یہ ہے کہ جمعہ پڑھائے آجائے ہاں جمعہ جو ہے اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے افضل ہے پڑھانا چھوڑنے کی بھی دلیل ہے یعنی کہ اگر امام خطابات نہ جمعہ پڑھائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں گناہ والا معاملہ نہیں سننے نسائی کی روایت مبارکہ ہے کتاب صلاحة العیدین کے اندر امام نسائی روایت مبارکہ لائے ہیں ایک ہزار پانسو باون بان میں حدیث مبارکہ ہے پندرہ بان میں حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انحو کہ دور حکومت میں دو عیدیں جمع ہو گئی یعنی کہ جمعہ والے دن عید آ گئی تو انہوں نے جو ہے تاخیر کی پھر عید کا میں گئے تو خطبہ دیا اور لمبا خطبہ اشارت کیا یعنی کہ عید کا خطبہ دیا تو پھر ممازے عید ادا کی اور جمعہ کے لئے نہ نکلے یعنی کہ جمعہ کے لئے نہ نکلے عید ہی پڑی انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو لوگوں نے بڑا یہ عیب سمجھا مایوب بات سمجھی کہ انہوں نے عید تو پڑھائی ہے جمعہ نہیں پڑھایا تو یہ بات عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ سنت طریقہ یہی ہے یہ انہوں نے سنت اختیار کی ہے یہ اصحاب سنت یہ الفاظ ہیں عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیر عزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے اب یہ ہے کہ اگر عید پڑھ لی تو جمعہ کی تو رخصت ہوئی تو کیا آپ کی وہ اس دن کی زور بھی نہیں پڑھیں گے جمعہ نہیں پڑھا تو درمیان میں سے یہ نماز چھوڑ دیں گے نہیں ایسی بات قطن نہیں ہے بلکہ جمعہ کی رخصت ہے اس کی جگہ زور پڑھنی پڑھے گی شیخ صالح بن شیخ صالح جبنہ آسائمین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عید میں آذر ہو اسے نماز جمعہ میں آذر نہ ہونے کی رخصت ہے لیکن اس پر نماز زور پڑھنا لازم ہے کیونکہ نماز زور فرغ وقتی ہے جسے ترک کرنا ممکن نہیں یہ مجموع فتاوہ ورسائل ابن عسائمین جو ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا فتوہ دیا ہے اسی طرح مفتی آزم عرب کے شیخ ابن باز علی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے منبر فرمائے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عید میں شریک ہو اس کے لئے جمعہ ترک کرنا اور کارپا یا ان ساتھیوں کے ساتھ باجمعہ نماز زور ادا کرنا مباہ ہے جو عید میں عذر ہوئے ہوں البتہ اس کے لئے لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا حفظ و کمل ہے پھر اگر وہ عید میں عذر ہونے اور نماز عید ادا کرنے کے سبب نماز جمعہ چھوڑ دے تو اس پر کوئی بنانے لیکن اس پر اکیلے یا باجمعہ نماز زور پڑھنا لازم ہے لازمی یہ نہیں ہے کہ زور چھوڑ دیں گے کیونکہ بعض روایات اس طرح کی ہیں جو قابل حجت نہیں وہ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عید والے دن جو ہے جمعہ آ گیا تو عید پڑھ لی بس اب چھوٹی ہے جمعہ کی تو رفصت ہوگی زور بھی نہیں پڑھیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے زور پڑھنے پڑھے گی زور لازمی ہے فرض وقتی ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ